شکران یا ربی شکران حدیت قلبی شکران وقت دربی شکران شکران یا رب لا امدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں پڑھئے لا امدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لا امدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلعے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلعے انوار بنائے ہوئے ہیں پڑھئے لا امدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کبرستان میں رہتے ہیں توجہ کیجئے گا شیئر اچھا لگئے تو سبحان اللہ بلند آواز سے کہیے گا شایر لکھتا ہے کہ آقا تیری نسبت ہی تو ہے تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت حملو کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں بھئے لا امدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلعے انوار بنائے ہوئے ہیں اور ہم آقا کے امدی ہیں انشاءاللہ بڑا پار ہوگا کشتیاں پنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں پنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے ہاں ڈوبے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں بھئے لا امدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلعے انوار بنائے ہوئے ہیں اور آپ نے یقیناً آپ میں سے زیادہ لوگوں نے روضہ پارک کی زیارت کی ہوگی تو وہاں پہ آقا کے ساتھ کون حرام فرما ہے شیخ ہے سیدنا سدھی کے اکبر سیدنا روبر فاروق تو ایک بہت خوبصورت شیر پش کر رہا ہوں شاہر خیم سے محفت رکھنے والے توجہ کرمائیں بڑی محنت سے یہ شیر لکھا گیا ہے اسے ضائع نہیں کرنا لیکن اچھا لگے تو سبحان اللہ کہنے میں مخل بھی نہیں کرنا شاہر کیا کہتا ہے توجہ کیجئے گا کہ نہ ملینے سے نہ ملینے سے ابو بکر و عمر کا لب پر نہ ملینے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہے لوں میں سلائے ہوئے ہیں بڑی اللہ مدینے کی تجل لے سے لگائے ہوئے ہیں اور حضرت مولانا ذریعہ اسمین صاحب مولانا محمد عبیر صاحب بیٹھے ہیں پوچھے گا پہلی امتوں نے اگر کچھ گناہ کرتا تو وہ اس کے چہرے پر نشان ہمارے آقا کی دعاوں کا یہ صدقہ ہے کہ ہم سے کوئی گھتا ہی ہوتی بھی ہے ہمارا عیب بظاہر نظر نہیں آتا یہ آقا کی وہ دعایں ہیں جو انہوں نے ہمارے لئے راتوں کو جاگ جاگ کرتا کہہ دیں سبحان اللہ ایک شیر پیس کر رہا ہوں گل پڑا کر کے سواد کیجئے گا اچھا رکھیں تو سبحان اللہ کہیے گا شاید لکھتا ہے کہ حاضروں ناظروں حاضروں ناظروں نوروں بشروں غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں ہوئے ہیں دل کو عمت لے انبار بنائے ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہو سیدر سینے ہو سیدر سینے روک نہ تو اے دروان ہو سیدر سینے روک نہ تو اے دروان خود نہیں آئے میں مان بلائے ہوئے ہیں خود نہیں آئے میں مان بلائے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے آخر کلام سنیے گا ایمان تازہ ہوگا کہ کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کبھاری ہو نسیب کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کبھاری ہو نسیب اب تو سرکار بھمین سان پہ آئے ہوئے ہیں اب تو سرکار بھمین سان پہ آئے ہوئے ہیں پڑ یہ لوگ دینے کی تجل لیسے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلعے انبار بنائے ہوئے ہیں لاؤ مدینے کی تجل لیسے لگائے ہوئے ہیں بھمین مطلعے ہوئے ہیں مطلعہ رسول